ایک دفعہ کی بات ہے ایک جنگل میں بھولا نام کی ایک گائیں رہتی تھی وہ بہت چلاکت اور ہوشیار تھی ایک دن وہ گھانس کی میدانوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر گھانس چل رہی ہوتی ہے وہ گھانس چلنے کے لیے کچھ ذرا سا آگے جاتی ہے تو اپنے جھوند سے بچھر جاتی ہے اور ایک الگ سے جنگل میں پہنچ جاتی ہے کیونکہ شام ہو رہی تھی اور رات کی سیاہی رفتہ رفتہ تیزی سے پھیر رہی تھی ارے یہ کیا آج رات تو مجھے جنگل میں ہی بتانی پڑے گی کیونکہ رندیرے کی وجہ سے میں زیادہ دور بھی نہیں جا سکتی گائیں اپنی رات پتانی کے لیے بہت اچھی سی جگہ دھونڈ رہی تھی کہ تھوڑی دوڑی پہ جاننے کے بعد اس سے ایک پہاڑی کے بیچ میں ایک گاہ نظر آئی ارے واہ ایک گاہر اس سے بہتر کونسی جگہ ہے رات پتانی کے لیے کیونکہ رات گہری ہونے کی وجہ سے گائیں کو نیند آ رہی تھی وہ گاہر کے اندر چلی جاتی ہے ارے واہ اتنی گرم اور آرام لائک یہ گاہر ہے ہی دو تو رات میری آرام سے بھی چائے گی لیکن گائیں کو اس بارے میں نہیں پتا تھا کہ اس گاہر میں خون خار باغ رہتا ہے جو کسی بھی جانرہ کا شکار کر کے اس سے مار گراتا ہے باغ کو اپنے سامنے دیکھ کر گائیں بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اب وہ بہاں نہیں جا سکتی تھی کیونکہ باہر بہت اندھیرہ تھا اور دوسرے جنگلی جانروں کا بھی اس سے خطرہ تھا تب اس کے ذہن میں ایک آئی ڈیا آتا ہے ایک آئی ڈیا آیا اگر میں اس کو ڈرا دوں تو یہ شاید گاہر چھوڑ کے نکل جائے ایسا کہہ کر گائیں نے اپنی گردن اکلا لی اور چھیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے گھوننے لگی باغ نے جب یہ سین دیکھا تو اس سے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ ایک گائیں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے گھون رہی ہے باغ اس سے گھراتے ہوئے پوچھتا ہے آج تک میری گاہر سے باہر جانروں کا گزرنے کی ہمت نہ ہوئی تم میری گاہر کے اندر کیا کر رہی ہو کون ہو تم اور میری گاہر کے اندر کیوں آئی پھر گائیں بھی اکر سے بولتی ہے میں جاتو ہی گائیں کی ملکہ ہوں میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں پچیس شیر پچاس ہاتھی ایک سو باغ کھاؤں گی اب تک پچیس ہاتھی اور پچیس شیر پچاس باغوں کو چھپا چکی ہوں مجھے اب سے پچاس باغوں کی ضرورت ہے آنے یہ گائیں تو مجھے بہت خطرناک لگتی ہے یہاں سے باغنا ہی میری لے بہتر ہوگا کہ یہ نہ ہو کہ مجھے ہی چھپا کے کھا لئی ہے ایسا سوچتے ہوئے باغ تیری سے گاڑ سے قدم بھا نکالتا ہوا گہرے جنگل میں آگے تک نکل جاتا ہے تھوڑی دور پہ جانے کے بعد ان کو ایک لنگڑی ملتی ہے اے باغ ماریج اتنی تیزے میں آپ اس جنگل میں کہاں گھوم رہے ہیں کوئی مسئلہ انترہ ہے بتائیے کیا ہوا ارے کیا بتاؤں لنگڑی ابھی ابھی موت کے موز سے بچ کے آ رہا ہوں وہ گائیں تو مجھے مار ہی ڈالتی ایسا گیا کر باغ لنگڑی کو ساری بات بتا دیتا ہے لنگڑی باغ کی یہ بات سن کر بہت زیادہ ہستی ہے اور کہتی ہے ارے باغ ماریج اس گائیں نے زور نزور آپ سے کوئی مزاق کیا ہوگا بھلا یہ ایک گائیں ایسا کیسے کر سکتی ہے اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے یہ سب کچھ آپ کے ساتھ چال چلائی ہے آئے واپس ہم گار میں چلتے ہیں وہاں میں بیٹے بٹھائے اتنی اچھی دعوت ملی ہے اس طرح وہ دونوں تھوڑی دیر میں چل کے گار کے قریب پہنچ جاتے ہیں باہ وہ لنگڑی کو اپنی طرف آتا دیکھ گائیں بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور لنگڑی کی چلاکی کو سمجھ جاتی ہے پھر گائیں تھوڑی سی حمد جرا کر باغ سے کہتی ہے ارے نام آکول غلام ہم نے تم سے دس باغ لانے کے لیے کہا تھا اور تم صرف ایک ہی لنگڑی کو اٹھا کر لے آئے ہو باغ نے جب یہ گائیں کے موز سے الفاظ سنا تو گصے میں لنگڑی کے پر حملہ کر کے اس سے مار کے وہاں سے تیزی میں بھاگ جاتا ہے اس طرح گائیں نے اپنی جان بچا لی اور لنگڑی کا بھی خاتمہ ہو گیا دوستو ایسی اچھی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکشن پہنچ جائے